بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کی تیسری کا پیج نمبر ایک سٹھ اور باسٹھ آج پڑھنا سیکھیں گے تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں دیکھئے تم جانتے ہو مذہب کیا ہے تم جانتے ہو مذہب کیا ہے وہ خدا کی فرما برداری کا ایک طریقہ ہے وہ خدا کی فرما برداری کا ایک طریقہ ہے جو محض ہمارے فائدے کے لیے اس نے ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بتا دیا ہے جو محض ہمارے فائدے کے لیے اس نے ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بتا دیا ہے جس طرح بھیڑیوں کے لیے باڑے میں یا چرواہے کی حفاظت میں رہنا ہی مفید ہے جس طرح بھیڑیوں کے لیے باڑے میں یا چرواہے کی حفاظت میں رہنا ہی مفید ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی کئی درجے زیادہ مذہب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہی ہماری بھلائی اور بہتری ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی کئی درجے زیادہ مذہب کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہی ہماری بھلائی اور بہتری ہے کیونکہ جس پاک خالق نے ہم کو پیدا کیا جان دی عقل دی زندگی بخشی وہ ہماری ساری ضرورتوں فائدوں اور نقصانوں کو دنیا کے تمام عقل مندوں سے بہتر جانتا ہے کیونکہ جس پاک خالق نے ہم کو پیدا کیا جان دی عقل دی زندگی بخشی وہ ہماری ساری ضرورتوں فائدوں اور نقصانوں کو دنیا کے تمام عقل مندوں سے بہتر جانتا ہے اور جب اس نے اپنے لطف عام سے ہمارے لئے ضروری چیزیں مہیہ کر دی ہیں جب اس نے اپنے لطف عام سے ہمارے لئے ضروری چیزیں مہیہ کر دی ہیں اور ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ڈال دی ہیں اور ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ڈال دی ہیں تو دنیا میں ہمارے جتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں تو دنیا میں ہمارے جتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں وہ ان سب سے زیادہ ہماری بہتری کا خوہاں اور ہمارے فائدے کا طالب ہیں وہ ان سب سے زیادہ ہماری بہتری کا خواہاں اور ہمارے فائدے کا طالب ہیں اور اسی واسطے اس نے ہم کو وہ سب باتیں بتا دی ہیں اور اسی واسطے اس نے ہم کو وہ سب باتیں بتا دی ہیں جن کے کرنے میں فائدہ اور نہ کرنے میں نقصان ہیں جن کے کرنے میں فائدہ اور نہ کرنے میں نقصان ہیں اسی طرح ان کاموں سے بھی اطلاع دے دی ہے جن کے کرنے میں نقصان اور نہ کرنے میں فائدہ ہے جن جن کے کرنے میں نقصان اور نہ کرنے میں فائدہ ہے جب یہ بات ہے تو پھر جس امرے کا وہ حکم دے اس کو کرنا جس سے منع کرے اس سے باز رہنا ہمارے لئے نہایت ضروری ہے جب یہ بات ہے تو پھر جس امر کا وہ حکم دے اس کو کرنا جس سے منع کرے اس سے باز رہنا ہمارے لئے نہایت ضروری ہے پس اے بچو تمہیں چاہیے کہ اپنی کامل کوشش اور پوری توجہ سے ان حکموں کو معلوم کرو پس اے بچو تمہیں چاہیے کہ اپنی کامل کوشش اور پوری توجہ سے ان حکموں کو معلوم کرو جو اس نے تمہاری بھلائی کے واسطے دیئے ہیں اور ان حدوں کے اندر رہو جو اس نے محض اپنے کرم سے تمہیں بدی کے درندوں سے بچانے کے لئے مقرر کر دی ہیں اور ان حدود کے اندر رہو جو اس نے محض اپنے کرم سے تمہیں بدی کے درندوں سے بچانے کے لئے مقرر کر دی ہیں تم کو یہ حکم اور ان حدوں کی تفصیل اپنے مذہب اسلام اپنے مذہب اسلام اور اس کی سب سے بہتر کتاب کلام اللہ میں جسے تم روز پڑھا کرتے ہو ملے گی تم کو یہ حکم اور ان حدوں کی تفصیل اپنے مذہب اسلام اور اس کی سب سے بہتر کتاب کلام اللہ میں جسے تم روز پڑھا کرتے ہو ملے گی محنت اور کوشش سے اس کے سمجھنے کی لیاقت پیدا کرو محنت اور کوشش سے اس کے سمجھنے کی لیاقت پیدا کرو اور جو حکم اس میں لکھے ہیں اور جو حکم اس میں لکھے ہیں ان کو عمل میں لاؤ تاکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت پاؤ اور خدا تعالی کی نافرمانی کی سخت سزا سے بچ جاؤ اور خدا تعالی کی نافرمانی کی سخت سزا سے بچ جاؤ پھر ایک بار دیکھیں پورا سبق تم جانتے ہو مذہب کیا ہے وہ خدا کی فرما برداری کا ایک طریقہ ہے جو محض ہمارے فائدے کے لیے اس نے ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت بتا دیا ہے جس طرح بھیڑیوں کے لیے بارے میں یا چرواہے کی حفاظت میں رہنا ہی مفید ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی کئی درجے زیادہ مذہب کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہی ہماری بھلائی اور بہتری ہے کیونکہ جس پاک خالق نے ہم کو پیدا کیا جان دی اقل دی زندگی بخشی وہ ہماری ساری ضرورتوں فائدوں اور نقصانوں کو دنیا کے تمام اقل مندوں سے بہتر جانتا ہے اور جب اس نے اپنے لطف عام سے ہمارے لئے ضروری چیزیں مہیا کر دی ہیں اور ماں باپ کے دل میں ہماری محبت ڈال دی ہے تو دنیا میں ہمارے جتنے خیر خواہ ہو سکتے ہیں وہ ان سب سے زیادہ ہماری بہتری کا خواہ اور ہمارے فائدے کا طالب ہے اور اسی واسطے اس نے ہم کو وہ سب باتیں بتا دی ہیں جن کے کرنے میں فائدہ اور نہ کرنے میں نقصان ہے اسی طرح ان کاموں سے بھی اطلاع دے دی ہے جن کے کرنے میں نقصان اور نہ کرنے میں فائدہ ہے جب یہ بات ہے تو پھر جس امرے کا وہ خکم دے اس کو کرنا جس سے منع کرے اس سے بعض رہنا ہمارے لئے نہایت ضروری ہے پس اے بچوں تمہیں چاہیے کہ اپنی کامل کوشش اور پوری توجہ سے ان حکموں کو معلوم کرو جو اس نے تمہاری بھلائی کے واسطے دیے ہیں اور ان حدود کے اندر رہو جو اس نے محض اپنے کرم سے تمہیں بدی کے درندوں سے بچانے کے لئے مقرر کر دی ہیں تم کو یہ حکم اور ان حدوں کی تفصیل اپنے مذہب اسلام اور اس کی سب سے بہتر کتاب کلام اللہ میں جسے تم روز پڑھا کرتے ہو ملے گی محنت اور کوشش سے اس کے سمجھنے کی لیاقت پیدا کرو اور جو جو حکم اس میں لکھے ہیں ان کو عمل میں لاؤ تا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت پاؤ اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی سخت سزا سے بچ جاؤ